اسلام علیکم دوستو کیسو آپ میں ہوا سی بن ساری ویلکم ٹو مائی چینل کی رن فیشنین دوستو آج میں آپ کو بہترین پینٹ کٹنگ کر لیا ہے اور پینٹ کو سنٹر سے جوائنٹ کر لیا ہے تو اب اس کے پائنچے کو بھی سیدھا کر لیا ہے اب اس کو ہم رکھتے ہیں سائٹ پہ میں آپ کو پہلے ہاں بتاتا ہوں ڈیزائن کے بارے میں تو ایک موٹر کپڑا میں نے لیا ہے کنٹراز کپڑا جو باری کے میرے کنٹراز کپڑا تھا اس کے میں نے سائٹوں سے پھاڑ لیا ہے پہلے اس ک دھاگے نکال لیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ایک کر کے میں دھاگا نکال لیا ہوں اب اس طریقے سے آدھے اچ کے اندر اب اس کے دھاگے نکال لیا ہے تو ایک ایک کر کے آپ دھاگے نکال لیں بلکل ہلکے ہاتھ سے آرام سے دھاگے نکال لیں اس کے تاکہ یہ بلکل طریقے سے نکلے اور اس کا جو آگے ہے روحہ جیسا بن جائے ریشہ جیسا تو وہ خوبصورت ریزائن کے اندر تبدیل ہو جائے گا تو آپ آدھے اچ کے پیس کے اندر دھاگے نکالیں گے تو آپ کے یہ لٹکت ہوا اس کا دھاگی جو بچ جائیں گے جو کپڑ کے اندر لگے رہے جائیں گے یہ بہت خوبصورت لگیں گے اور اس کا درین بہت اونیک اور الگ سے لگے گا تو یہ میں آدھے اش کے اندر اس کے دھاگی نکالتا ہوں اور آپ کو کپڑا دکھاتا ہوں کیسا لگ رہا ہے یہ میں نکال لیا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے درین آ رہا ہے تو یہ میں نے جب پورا کپڑا آدھے اش کے اندر یہ دھاگے میں نے اس کے نکال لیا ہے دھاگیاں ہم سیٹ پہ پھیک دیتے ہیں اس ٹیک آن پیس ہے۔ اس پہنے دو انچ کی ہے ، ایکسٹر آدھ انچ کا یہ پہنڈھ ہے۔ اس پہنے 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 پہنڈوں میں چھپکا دیں گے۔ اس کا ٹوٹل پہنڈہوں تال صلح انڈوں میں ختم ہوں۔ پہنے پہنے پہنوں میں چھپکا دیں گے۔ گزیры ایکسی تش دیتوں کہے ہیں آمینہ کی بکرم ت diminسون فرمی چھوٹے ہیں کیونکہ سموسوں کو ہم نے کرنا ہے اپلک اب ہم نے یہ زیرو کی بکرم چھپکا دیئے دوستو اس کے اوپر اب ہم نے سو کٹنگ کر لیا سب جگہ سے کٹ وغیرہ سب لگا لیا پانی لگانے اس کے اوپر پانی لگانے کے بعد اس کو آپ اس طریقے میں دستے جیسے کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اب اس کو بٹھا دیں اسی طریقے سے میں اس کو بٹھا رہا ہوں پورا اور بٹھانے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اگلا اس ٹیپ کیا کرنا ہے دوستو میں آپ کو شورٹ شورٹ طریقے سے اچھے طریقے سے ویڈیو بنانا سکھا رہا ہوں اور ایک ایک چیز سکھا رہا ہوں تو آپ ویڈیو پوری مست نہیں کرنا کیونکہ میں اس کو خود شورٹ کر رہا ہوں تو آپ اس کی مت کیجئے گا یہ دیکھیں یہ میں نے پورے پریس کر لیا اب تھوڑی تھوڑی سی یویچو کی مطلب سے اس کو بٹھا لیں یویچو لگانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہ جب ہم سلائے لگائیں گے تو یہ وافسی پلٹ کے اوپر کی درف میں جائے اور ہماری فینشنگ کھڑا ہو جائے میں نے تین بابی نے بھڑی ہے ریشم کے دھاگے کی کیونکہ دوستو زیادہ ریشم کا دھاگہ میں اس لئے نہیں لگا رہا کیونکہ میں سی دی سی دی سی دی سلائے لگاؤں گا اور سلائیں گے کافی ساری لگانی ہے تو اس لئے میں نے تین بابی نے بھڑی ہے تین بابی نے بھی انہاف ہے تو میرے کو زیادہ موٹا اس لیے بھی نہیں چاہیئے تھے کیونکہ میرا کنٹراس کلر بھی ایسی ہی آرہا تھا وائٹ کے پر کوئی لائے بھی تھے اس لیے میں نے اس کو زیادہ موٹا نہیں کر رہا اپنے دھائیے کو تین بابینیں بھل لیں یا دیکھیں تین بابینیں بھلنے کا اب اس کو کہیں پہ بھی بھسا دیں اور ایک بابین کے اندر ہاتھ کی مدد سے بابین کیس بھی بولتے ہیں اس کو بابین بھی بولتے ہیں پھر کی بھی بولتے ہیں موٹا لیں ڈبی کے اندر ٹالے ہیں ٹبی کو مشین کے اندر لگا لیں نیچے کی طرف اور اوپر اب سیم کلر کا جواب کا دھاگا ہے وہ لگا لیں اب اس پیس کو میں نے سینٹر کیا کھٹکہ لگا لیا اور والے پیس کو بھی سینٹر کیا جو ہمارا اپلی کو tengo اس کے پر نشان لگا لیا اور ایک بلکل لبکی سلائی کی مدد سے اب اس کو مطلب دیں گے کہ ہمارے دھاگے ختم ہو رہا ہے وہاں پہ سے تھوڑا سا اوپر ایک سود اوپر لے کے جوڑنا ہے اور اس کو سیدھی طرف پر لٹنا ہے سیدھی طرف پر لٹنے کے بعد اوپر کی طرف الٹی طرف جو ہمارے دھا گیا آئیں گے وہ نیچے کی طرف سے آئیں گے تو ہم اس کو الٹا رکھیں گے اور اس پہ سلائی لگا دیں گے لبکی تو جس طریقے سے آپ کو ویڈیو میں رضا آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ سلائی لگا دیں میں نے ایک سلائی لگا دی اب دوسری سلائی میں بوٹکی لگا رہا ہوں اس طریقے سے آپ اس پہ سلائی لگاتے جائیں سیدھی سیدھی سلائی سمو سے بھی سیدھی سیدھی سلائیوں سے ہی بیٹھیں گے آپ کو سلائی گھوپا نہیں لیں اچھا یہ دیکھیں میں ایک چیز دکھا رہا ہوں اس میں ہلکل کا دانہ نظر آ رہا ہے تو وائٹ دھاگی کا دانہ نظر آ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر لیں تاکہ دانہ ختم ہو جائے کیونکہ ہمارا دھاگا براہا ہے نیچے تو اوپر والا کا ٹائٹ کریں گے تو دانہ کام آئے گا اور ہمارے دھاگی کی سلائیوں بڑی فینشنگ کے ساتھ آئیں گی تو یہ دیکھیں یہ میں نے ساری سلائیوں لگا لی اب سمو سے جو ہے یعنی کی جو ٹکون ٹکون پیس ہے یہ ہمارا سلائیوں کے در سے بیٹھ جائے گا اور یہ بیٹھ گیا میں نے اس کے اوپر سلائیوں نہیں گھومائی میں نے سیدھی سلائیوں لگائی اب ہم نے یہ پیس لیا اس کے دونوں طرف سے میرے دھاگی نکال لی ہیں دوستو اس کے بیچ میں ہم لگائیں گے یہ بیچ میں ادھر لیس کر دین دنے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کے بیچ میں لگائیں گے زیرو کی بکرم جہاں یا دھاگی ہتم ہو رہے ہیں جہاں یا طلق ہم نے دھاگی نکال لیں وہ اس ساتھ چھوڑ کے باقی جو کپڑا ہے اس کے سنٹر کے اندر اس پر زیرو کی بکرم چھپکا دیں گے زیرو کی بکرم چھپکا دی دوستو اب رکھیں گے ہم اس کو پانچ ہی چھوڑ پر ٹھیک ہے جہاں پہ ہمارے دھاگی کی سلائیاں پوری ایڈلاس سے لائی تھی وہاں سے لے کے اوپر طلق پانچ ہی چھوڑ پر ہم ایک ایک نشان لگا دیں گے یہ ہم نے پانچ ہی چھوڑ رکھ دیا دوستو اب اس کے اوپر ہم کھیچ لیں گے سیدھی ایک لکیر پانچ ہی چھوڑ نکال لیں کے بعد ہم اس کے اوپر ایک سیدھی لکیر کھیچ لیں گے میں نے سیدھی لکیر کھیچ لیا اس کے اوپر ٹھیک ہے سیدھی لائن کھیچنے کے بعد ہم اس کو یو ایشیو کی مدد سے جو ہمارا پیس تھا ہم اس پر لگائیں گے یو ایشیو جس پہ میں نے دھاگو کی سلائیاں لگا لی یو ایشیو کی مدد سے ہم اس کو چھپکا دیں گے اس کے اوپر اپنی بلکل سیدھی سلائی کے اوپر یہ دیکھیں میں باریک باریک تھوڑی تھوڑی تھی ایسیو یوز کر رہا ہوں ایسیو یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سلائی بتا ہے تو آپ یوز کریں مگر احتیاط کے ساتھ یوز کریں کیونکہ یوز کریں دبے آجائیتے ہیں تو جاتے نہیں ہیں ایسی جگہ یوز کریں آپ اپنے فیبرک کے اوپر بی اس کے اندر جہاں پر آپ کے جس طریقے میں سکا رہا ہوں بس یعنی کہ جہاں پر آپ کے وہ سلائی نظر نظر نہیں آئے واضح نہیں ہو سنتر پر نشان کو لیکن بھیکنس سنتر نیشار سنٹر خلوص مجھ force سلوہ مارک اس سمونے جنگلی بھیکنس سنٹر لگ Symbo سنٹر خلوص مجھے اے کینس سطر یہ بیڈیو میں دے چلوقت کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب ہم کاغذ کے اوپر ایک پتہ کٹ کر لائیں گے ایک پتے کے سیل میں پانی کا بون دوتا ہے ٹپ کا اس طرح کیا ہم نے یہ کاغذ پر کٹنگ کر لیا ہے اس کی لمبائی جو رکھی ہے دو انچ کی ٹھیک ہے اور اس کی چوڑائی جو رکھی ہے دیلڈ انچ کی ہے میں دوسری طرف سے دکھاتا ہوں کیونکہ وہ وائٹ تھا تو نظر نہیں آرہا نیچے بھی بھی بیس وائٹ تھا دو انچ کی چوڑائی رکھی ہے دو اچھ کی لمبائی رکھیں اور دو اچھ کی چڑھائی رکھیں ٹھیک ہے یہ سینٹر پہ لگائیں گے ہم اور اس کے اوپر ایک نشان اٹھا لیں گے یہ دیکھیں آپ ویڈیو میں جس طریقے سے میں دکھا رہا ہوں مارکر کی مدد سے ایک نشان اٹھا لیا میرے ڈاک مارکر یوز کر رہا ہوں اس جگہ پہ تاکہ آپ لوگ کو واضح نظر آ جائے آپ لوگ وائٹ کپڑا ہو یا لائٹ کپڑا ہو مارکروں کے نشان دھولنے سے چلے جاتے ہیں اتنا کوئی ایشو بھی نہیں ہے یہ پانی سے ان کے نشان مٹے جاتے ہیں ہنگ جو ہے وہ پانی میں دھول جاتی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے دوستو آپ نے دو دو اچھ کے حساب سے ہر ٹپکے کو اٹھا لینا ہے دو دو اچھ کے حساب دیتے جانا ہے اوپر نیچے اوپر نیچے آپ نے جس طریقے سے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ کو اس طریقے سے آپ نے اٹھانا ہے یہ اچھو لگانی ہے ٹھیک ہے یہ میں اچھو لگا رہا ہوں اور یہ لیس لینی ہے گھومنے والی سیدھی پٹی والی لیس نہیں لینی اگر سیدھی پٹی والی لیس لینے وہ گھومیں گے نہیں میں نے لیے گھومنے والی جب میں مارکٹ گیا تھا لیس لینے کے لیے تو میں نے لیس والے کو بلا کہ ایسی لیس نکالا جو گھوم جائے اور پتلی بھی ہو تو زیادہ چھوڑی لیس لینے لینا پتلی لیس لینے اور گھومنے لینا آپ لیس والے کو بولیں گے کہ ایسے کلر کی لیس جس آپ کے کلر کی ریکوائرمنٹ ہے ایسے کلر کی لیس ہمیں اس کلر کی لیس فلانا فلانا کلر کی لیس چاہیے اور ایسی لیس ہو جو گھوم جائے تو وہ لیس والا خود آپ کو نکال کے دے دے گا ٹھیک ہے اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ڈیزائن بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو آپ بس کیے کہ گھومنے والی لیس لے پتلی لیس لے کوشش کریں پتلی ہو اور گھومنے والی ہو جس طریقے سے دوستوں میں یوچو لگاتے جا رہا ہوں اور اس کو چھپکاتے جا رہا ہوں آپ بھی اسی طریقے سے ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ اپنے پیس کے اندر چھپکاتے جائیں اور یوچو لگاتے جائیں اس کو اپر اینڈ میں ہم ایک سلائی بھی لگائیں گے سلائی میں اس پر سکیپ کر دوں گا میں دکھاؤں گا نہیں کیونکہ سلائی دکھانا اتنا ضروری نہیں ہے لیس کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے جو اوپر پیس چھپکایا تھا اس کے اندر بھی لاسٹ لاسٹ میں ایک سلائی لگاؤں گا تاکہ وہ پکا ہو جائے کیونکہ یہ ویچو چھوڑ دیں گے اگر ہم اس کو اسی طریقے سے سلائی نہیں لگائیں گے تو یہ دھلے کے بعد دوستو ہمارا پیس خراب ہو جائے گا اس طریقے سے دوستو یہ میں پورا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو سلائی لازمی لگانی ہے میں اس پر سلائی لگا لوں گا تو دوستو یہ دیکھیں ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا کتنا خوبصورت ڈیزائن لگا رہا ہے اور یہ ایت کے اوپر آپ اپنے پینٹ کے اندر بنائیں اس سے آپ ڈیزائن بہت پیارا ڈیزائن ہے اگر سادھی پینٹ ہوگی تو بھارا بات چھلے گا دوستو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نئے تو چینل پر سسکرائب کرنا مد بولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹیوڈیو میں اللہ حافظ